بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیلہ صدر منلی سے اتحاد المسلمین محترم جناب عبد الرحیم صاحب جناب عثمان بنی صاحب کرنا ٹکا کے منلی سے اتحاد المسلمین کے صدر شہنشین پر تشریف فرما موزیز حاضرین اکرام بزرگان ملت مشاعرین اعظام قلباء اکرام اورنگ آباد کے رکنے پارلیبان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب سابقہ رکنے اسمبلی وخومی ترجمان منلس اتحاد المسلمین جناب وارس پتھان صاحب صلاح پور کے نئے منلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب فاروق شابدی صاحب میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیو عزیزان ملت بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیو عزیزان ملت ذلِ گلبرگا منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سی ڈبل اے ان بی آر اور این آر سی کے خلاف یہ ایک احتجاجی جلسہ آج یہاں پر الحمدللہ منفق کیا جا رہا ہے میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کر کے سی ڈبل اے ان بی آر اور این آر سی کے اس احتجاج میں آپ نے ناصف یہاں پر شرکت کر کے اس احتجاج کو کامیاب کیا بلکہ مجھے یقین ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا اور خاص طور سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کا یہاں پر اتجاری جلسے میں شرکت کرنا یقینا ہم تمام کے ہنسوں کو بلند کرتا ہے ہم کو ایک نئی طاقت دیتا ہے میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے زلسے میں شرکت کی میں مختلف سیاسی پاٹیوں سے وابستہ خائدین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج وہ اس احتجاجی زلسے میں شرکت کیے میں ان کی شرکت کو مبارک بات بھی دیتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کے اوپر ان کی پاٹی کی طرف سے دباؤ بھی تھا کہ آپ اس جلسے میں شرکت نہ کریں مگر میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ جس عنوان کے تحت یہ جلسہ منخط کیا جا رہا ہے یہ سیڈہ ولے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف یہ ہماری سیاسی وابستگیوں سے زیادہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے آپ تمام کا شرکت کرنا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میری زلدہ اور ماں اور بہنوں عزیزانِ ملد میرے نوجوان ساتھیوں میں شروعات میں ہی آپ کو اس بات کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیڈہ ولے ان پی آر اور ان آر سی یہ جو جد و جہد پچھلے ساٹھ دن سے چل رہی ہے پورے وطن عزیز میں یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں پچھلے ساٹھ دن سے ہمارے بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں ہم تمام مل کر اس احتجاج میں حصہ لے رہے یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی صرف ہمارے ہندو بھائی یا بہن کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی صرف ہمارے دلد بھائی یا بہنوں کی نہیں ہے یہ لڑائی ہمارے آدھی واسی یا ہمارے سکھ عیسائی یا بھائیوں کی نہیں ہے یہ لڑائی بھارت کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی جو سی ربلے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف وطن عزیز کے ہر شہر گاؤں میں جو صدا احتجاج بلند ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک کے سمیدھان کو اس ملک کی آئین کو اس ملک کے کونسٹیوشن کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اس ملک کے ان تمام عوام کو جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں جو اس احتجاج کو کامیاب کر رہے ہیں منلس اتحاد المسلمین پورے بھارت میں جس حصے میں جس شہر میں جس ریاست میں جس گاؤں میں سی ڈبلے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے منلس اتحاد المسلمین ان تمام کو سلام کرتی ہے ان کو مبارک بات دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہم بھی آپ کے اس احتجاج میں شامل ہیں میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو مبارک بات دیتا ہوں کتنی بڑی تعداد میں پورے ملک میں ہماری ماں اور بہنیں اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہے اور ان کے اس احتجاج میں حصہ لینے سے ہم جیسے لوگوں کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے ہم ان کا ایک نئی طاقت ملتی ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنیں ہماری ساتھ آ کر کھڑے ہو کر احتجاج مصہ لے رہی ہے تو وہ پیغام دے رہی ہے ان لوگوں کو جو ابھی تک اس احتجاج مصہ نہیں لیے کہ دیکھو اب اس احتجاج میں ملک کو بچانے کے لیے امبیٹ کر کے سومیدھان کو بچانے کے لیے گاندی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کے خربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دینے کے لیے جو گالا پانی کی سزا اللہ ما فضل اختیر آبادی رحمت اللہ لے نے کہتی ان کی خربانی کو رائے گا ہم نہیں جانے دیں گے جو خربانی جو تکالیف ریشمی رومال کی تحریک میں ہمارے علماء اکرام نے اٹھائی جو مالجا کی جیلوں میں مسائب اور مشکلات میں جن ہمارے علماء اکرام کو مبتلا کیا گیا آج ہماری ماں اور بینیں کھڑے ہو کر بھارت کے تمام مردوں کو سو کہہ رہی ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو یہ لڑائی صرف ایک برخا پوش قاتون کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی صرف ایک سر پر ہجاب پہننے والی بچی کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی صرف مسلم عورتوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی صرف ایک مسلمان جس کے چہرے پر داڑی اور سر پر ٹوپیوز کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی اس کی لڑائی بھی ہے جس کے ماتھے پر تلک ہوگا یہ لڑائی اس کی بھی لڑائی ہے جو امبیت کر کو ماننے والا ہے یہ لڑائی اس تمام بھارت کے شہریوں کی لڑائی ہے یاد رکھو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی صرف ہے نہیں ہم آگے بڑھ کر اس ملک کو بچانا چاہتی ہیں ہم بھارت کے سمیدان کو بچانا چاہتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کو مذہب کے نام پر باتا جائے سی ڈبل اے خانون کیا ہے یہ ہمارے سمیدان کے خلاف ہیں لوگ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں مجھ پر تنج مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ نریندر موڈی نے یہ کہہ دیا رام لیلا گراؤنڈ سے کہ سی ڈبل اے کا خانون صرف شہریت دیتا ہے سٹیزنشپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے عائن کے خلاف ہیں یہ کونسٹیوشن کے خلاف ہیں یہ سمیدان کے خلاف ہیں یہ سمیدان کی دفعہ چودہ کے خلاف ہیں یہ سمیدان کی دفعہ اکیس کے خلاف ہیں اور بھارت کا جو سنویدان ہے وہ صرف ہندووں کے لئے نہیں بنایا گیا بھارت کا کونسٹیوشن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بنایا گیا بھارت کا کونسٹیوشن صرف دلیت عادی واسیہ او بی سی بھائیوں کے لئے نہیں بنایا گیا بھارت کا سنویدان صرف او بی سی یا پھر تمام لوگوں کے لئے نہیں بھارت کا سمیدان بھارت کا کانسٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیتر نے بنایا یہ سوچ کر بنایا کہ یہ تمام بھارت کے رہنے والوں کے لیے ہم ایک سمیدان دے رہے ہیں یہ ملک سنو بی جے پی آر ایس ایس والو مائگل برگاہ کی اس تاریخی سرزمین سے یہ بندہ نواز کی سرزمین سے بھارت کے وزیر آزم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مائگل برگے کی اس تاریخی سرزمین سے جہاں پر شیخ رکم الدین جنیدی بھی ہے اور ان سے پہلے شیخ رکم الدین طولہ قادری سلسلے کے بزرک بھی ہے اس تاریخی سرزمین سے بھارت کے وزیر آزم کو کہنا چاہ رہا ہوں مسٹر موڈی یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت کا کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت نہ مسلمانوں کا ہے بھارت نہ ہندووں کا ہے بھارت نہ سکھوں کا ہے بھارت نہ عیسائیوں کا ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت ان تمام مذہب کو مانتا ہے چاہے وہ ہندوزم ہو چاہے اسلام ہو سکھ عیسائی ہو بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور اگر کوئی مذہب کو نہیں مانتا تو ابھی بھارت اس کو مانتا ہے یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں سرو وزیر اعظم آپ بار بار یہ کہتی ہیں کہ بھارت کے سمیدان کو آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد پارلیمنٹ کی سنٹرل حال پہ بھارت کے سمیدان کو اٹھا کر نریندر موڈی نے اپنے آنکھوں سے لگا لیا اے بھارت کے وزیر اعظم آج گل برگے کی سرزمین سے ایک دیوانہ تم کو کچھ بتا رہا ہے تمہارے علم اضافہ کر رہا ہے وہی پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کی لیبراری میں جب پہلی سمیدان کی کتاب بنائی گئی تھی جب پہلا سمیدان بن گیا اس پر تمام بابا سائی بھم بیٹ کر کی سکنیچر ان تمام کانسٹرل اسمبلی میں جنہوں نے سمیدان بنایا ان تمام نے اپنی دستخط کی اور اس سمیدان کو اس دیش کے حوالے کیا آج بھی آپ جا کر دیکھو اس پہلی کونسٹیوشن کی کتاب میں کیا لکھا گیا کس کی تصویر کو دالا گیا سنو وزیر اعظم سنو امیت شاہ سنو کرنا ٹکا کے چیف پنیسٹر میں تم کو بتا رہا ہوں تمہاری آنکھیں بہن ہیں تم نے اپنے دل و دماغ پر ہندو توا کی آئیڈیالوجی کیا چولہ پہن کر تم بھارت کو ہندو توا کی آئیڈیالوجی میں دھگونا چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو پہلی سمیدان کی کونسٹیوشن کی کتاب بجائی گئی اس میں کس کس کی تصاویر ہے اس میں تصویر ہے رام کی اس میں تصویر ہے بادشاہ گبر کی اس میں تصویر ہے جازی کی رانی کی اس میں تصویر ہے گروہ نانک کی اور اس میں تصویر ہے محسور کے شیر کی کو سلطان رحمت اللہ لے کی بھی تصویر ہے پتا بی جے پی والو کیا آپ کونسٹیوشن کی پہلی کتاب میں شیر محسور ٹیپو کی تصویر نہیں ہے ٹیپو کی تصویر ہے کیوں ٹیپو کی تصویر دالی گئی کیوں شہید ٹیپو سلطان کی تصویر دالی گئی اس لیے دالی گئی تاکہ بھارت کے لوگوں کو دوہزار بیس میں جب یہاں پر فرقہ پرست طاقتیں فاشیزم یہاں پر اپنی جو کو مضبوط کرے گا تو کونسٹیوشن بنانے والوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تم کو موڈی کو شاگو بتانا پڑے گا کہ سمیدان میں ٹیپو کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں ران کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں باشاگبر کی بھی فوٹو ہے سمیدان میں جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے یہ کیوں ڈالا گیا اس لیے ڈالا گیا کہ یہ دیش یہ ملک سب کا ہے یہ ٹیپو کا بھی ملک ہے یہ ران کا بھی ملک ہے یہ جھانسی کی رانی کا بھی ملک ہے یہ اللہ کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا یہ ہندو عظم کو ماننے والوں کا بھی ملک ہے اور رہے گا مگر بی جی پی یہ چاہتی ہے نرندر موڑی یہ چاہتی ہے کہ بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کا ایک مذہب ہو جائے بھارت کی ایک زبان ہو جائے بھارت کی ایک تحذیب ہو جائے اسی لیے سی ڈبل اے قانون بنایا گیا مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان یہاں پر نہیں آئے گا مجھے غم اس بات کا ہے کہ ہم اس بھارت کے شہری ہیں اس ملک میں ہماری تاریخ ہے یہ گلبرگے کی تاریخی سرزمین 1520 فی کے شروعات میں بندہ نواز ہے ستر سال پہلے شیخ رکھ دبین جو نے دی آئے ان سے پہلے شیخ رکھ دبین دولہ قادری سلسلے کی آئے ساہے پانسو چھسو سال مجھے ہو گئے اور آج کوئی میرے گھر پر آ کر پوچھے گا کہ بتاؤ عبد الرحیم تمہارے پاس بھارت کی شہریت ثابت کرنے کا کیا آغاز ہے کیا کوئی جا کر بندہ نواز کے سجادے صاحب کے خر سے خسرو پاشا سے پوچھے گا کہ بتاؤ ساہر تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے کوئی جنیدی درگاہ پر جا کر وہاں سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے پاس کیا سٹیفیکٹ ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کیا سٹیفیکٹ دیں گے یہ آستانے اس بات کی قوائی دے رہے کہ ہم یہاں بر آئے یہاں پایدہ ہوئے اسی سرزمین میں آج ہم آرام کر رہے ہم سے سٹیفیکٹ پوچھیں گے آپ ہم سے کیا سٹیفیکٹ پوچھیں گے اور جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آئے ان سے کہہ رہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بھی کاغذ نہیں ہے پرواہ نہیں ہم تم کو شہریت دے دیں گے جو ساڑھے پانچ سو سال سے چھ سو سال سے ہماری تاریخ ہے آج ہم سے پوچھیں گے کہ کاغذ دکھاؤ آج جو افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سیاہ قانون کہتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا یہ خانون بھارت کی پارلیمنٹ میں پہلا ایسا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کے نام پر خانون بنا آج تک بھارت کی پارلیمنٹ میں ایسا خانون نہیں بنا کہ مذہب کے نام پر پہلی مرتبہ خانون بنا یہ نریندر موڈی کی سرکار نے کیا کہ جس میں مسلمانوں کو اسلام کو اس میں شامل نہیں کیا گیا مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہے مجھے ہرگز تکلیف اس بات کی نہیں ہے نہ اعتراض ہے کہ پاکستان کے ہندو بنگلہ دیش کے ہندو افغانستان کے سیکھ بھارت کو آئیں گے یقیناً لیجئے مگر مذہب کے نام پر یہ کونسا خانون آپ نے بنایا اور بھارت کے وزیر اعظم بولتے آپ کو بی جے پی کے لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ سٹیزن شپ دیتا ہے لیتا نہیں ہے تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے کہو کہ آسام میں انارسی ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے انارسی کروایا آسام میں انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے جس میں سے پانچ لاکھ مسلمان ہیں مباخی غیر مسلم ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے وزیر اعظم کہ سیڈ عمل قانون کے لہر آسام میں آپ تمام نون مسلمز کو سنیزن شپ دیں گے اور مسلمانوں کو نہیں دیں گے وہ پانچ لاکھ مسلمان جن کے نام نہیں آئے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں تو مسلمان ہیں اس کو شہریت نہیں دی جائے گی یہ سیڈبلے کیوں بنائے اسی لیے بنائے کہ آگ پہلے آسام میں ان تیرا لاکھ غیر مسلم کو نون مسلمز کو سیڈبلے کے تیزن شپ مل جائے اور جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ فارنس ٹربینل ہے کوٹ ہے جا کے لڑو اور میں کوٹ میں لڑوں گا ڈیجنشن سنٹر میں جاؤں گا اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں ان کا سیڈزن شپ دیں گے آسام میں پوچھو ان بیزی پی والوں سے میں چیلنج کر رہا ہوں جب عمید شاہ نے کہا تھا کہ میں فلا فلا سیاسی لیڈر سے دیویٹ کرنے بحث کرنے تیار ہو تو میں نے کہا وزیر داخلہ جناب شاہ چھوڑو ممتاب انرجی کو راہول گانڈی کو اکیلشی آدف کو اگداری والے سے مقابلہ کرلو میرے جواز کا فرصال پہ راکھو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے آسام آپ کے لئے ایک مثال ہے دوسرا کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ انرسنگ کی بات ہی نہیں ہوئی جھوٹ پھر سے دوسرا جھوٹ بھارت کے وزیر اعظم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اور سچ یہ ہے کہ انپی آر اور انرسی میں کوئی فرق نہیں ہے انپی آر انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں جس دن انپی آر ہوگا انرسی کبھی بھی ہوگا پارلیمنٹ میں اسے ایک سوال کے جواب میں موڈی کی حکومت نے جواب دیا انگریزی کا لفظ استعمال کیا کہ till now till now there is no proposal for انرسی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی ابھی نہیں ہے مستقبل میں ہوگا میں چالنج کر رہا ہوں وزیر اعظم کو کہہ دونا آپ کہ دو ہزار چوبیس تک بھارت کے سمیدھان کے تحت جب تک میں اس ملک کا پتان منتری وزیر اعظم رہوں گا اس وقت تک دیش میں انرسی نہیں ہوگا نہیں بولیں گے وزیر اعظم بولو وزیر اعظم آپ کیوں نہیں بولتے لمبی لمبی چھوڑنے میں تو آپ ماہر ایک بات سچ کہہ دو آپ ایک بار کہہ دو نا کہ جب تک میں پتان منتری ہو انرسی نہیں کروں گا نہیں بولیں گے اور انپی آر انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں تیسری جھوٹ ان کی کہ جب انپی آر ہوگا پہلی اپریل سے تو کوئی کاغذ نہیں پوچھا جائے گا جھوٹ سرا سر جھوٹ یہ جھوٹوں کے سردار نہیں بلکہ جھوٹوں کی فیکٹری کے امدی ہیں لوگ کہاں سے ست ثابت ہوتی سنو آپ ایم اے جے کے ویب سائٹ پر جاؤ مینسٹر ہوں افیرز انیومینیٹرز کی مینیول ہے کتاب ہے کہ جو لوگ آپ کے گھر پر آئیں گے پہلی اپریل سے وہ کتاب میں کہہ رہا ہے رول ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹری رول ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹری رول ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹس آپ جا کر دیکھ لو جس میں کہہ رہے ہیں کہ سب ڈسٹرک رجسٹر ایک سب ڈسٹرک مجسٹریٹ آپ کے گھر کو آئے گا پوچھے گا آدار کانگ ہے بتاؤ پاسپورٹ ہے بتاؤ ڈرائیونگ لیسنس ہے بتاؤ پوٹ ڈالنے کا اپک کانگ ہے بتاؤ بتاؤ مچہ یہ لکھا ہے نہیں لکھا بتاؤ میں جھوٹا ہوں یا آپ جھوٹ پیان کر رہے ہیں یہ کاغس پوچھیں گے آپ سے آ کر انٹی آر کے نام پر ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے کتاب میں لکھا گیا ہے جو این ایمیریٹس مینیول کو کہا گیا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں اب ہوگا کیا این پی آر جب ہوگا تو گھر پر آ کر یہ لے کے چلے جائیں گے نام وام لکھ کر اس کے بعد وہ جو سیکشن آفیسر سے کم ہوگا وہ اگر چاہتا ہوئے تو عبد الرحیم کے نام کے آگے ڈاؤٹفل سرزن لکھ دے گا وارس بٹان کے نام کے بازو ڈاؤٹفل لکھ دے گا امتیاز جلیل کے نام کے بازو ڈاؤٹفل لکھے گا ہمارے کرنا ٹھکا کے صدر ان کے نام کے آگے ڈاؤٹفل لکھ دے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کیوں لکھے گا تو ڈاؤٹفل اس کی مرضی اس کا اختیار میں مزاق کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سچ بیان کر رہا ہوں اس کی مرضی یہ لکھ دے گا اور کہے گا عبد الرحیم تو ڈاؤٹفل سرزن نے بتاؤ اب اپنی شہریت ثابت کرو عبد الرحیم کو دھونڈنا پڑے گا کاغذ لانا پڑے گا دادا کا پردادا کا وجود دکھانا پڑے گا گلبرگے میں چلیے وہ ہو گیا اس کے بعد گلبرگے میں ایک لوکل ریجسٹر بنائی جائے گی اور گلبرگے کی بلدیاں میں لوکل ریجسٹر چپکا دی جائے گی اور اس پر کوئی بھی جا کر کوئی بھی جا کر کسی کے نام کے آگے کہے گا کہ مجھے اس پر شک ہے کسی کے نام کے آگے مجھے اس پر شک ہے اور جب اگر میں جا کر کسی کے نام پر کہوں گا کہ مجھے عبد الرحیم کے نام پر شک ہے تو مجھے کچھ کاغذ دینی کی ضرورت نے صرف کہنا ہے کہ مجھے اس کے نام پر شک ہے اس کے اوپر پھر عبد الرحیم سے پوچھا جائے گا چلی آئیے اب آپ اپنی شہریت ثابت کریے یہ خانون ہے اور اگر نہیں ثابت کریں گے تو میں نارسی ہو جائے گا ایک نوٹیفیکیشن ہی سو کر دیں گے نارسی ہو جائے گا اور سنو آپ یہ جو کچھ ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں ان کی قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھ کر بیان کر رہا ہوں میں کوئی کہانی نہیں بنا رہا ہوں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر سنگ پریوار کے لوگ بی جے بی کے لوگ اگر مجھے جو کچھ یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ کل یہ تمہارے رولز میں ان پی آر ان آرسی میں لکھا ہوا ہے اور آپ ایک اور پانسی بات سن لیتیے اگر ملک میں ان پی آر ان آرسی ہوگا پینس سٹھ ہزار کور کا خرچہ ہوگا سکسٹی فائی تھاؤزن کروڑ کا خرچہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا سے اچھا اگر کام بھی ہوگا تو کم سے کم آٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے ایٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے یہ ایکسپورٹس لکھ رہے ہیں ماہرین لکھ رہے ہیں بہترین سے بہترین کہاں ہوگا آٹھ کروڑ لوگوں کے نام نہیں آئیں گے جب یہ پڑا تو میرے آنکھ میں آسوں آگئے کہ اگر جس کو میں جانتا ہوں جو میرے رشتہ دار ہیں جو میرے ہیدر آباد کی اوٹر ہیں جن سے مجھے محبت ہے جو آپ یہاں پر آئیں اگر خدا کی خصم اس میں سے ایک مسلمان کا بھی نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ اگر میری ایک بہن کا نام نہیں آئے گا تو میں کیا کروں بتاؤ یہاں پر تو ماہرین لکھ رہے ہیں کہ آٹھ کروڑ بہترین سے بہترین کام ہوگا تو اسی لیے یہ ان کی سازش ہے اور جب کوئی جا کر ڈاؤن فل سٹیزن لکھے گا کوئی آفیسر لکھ دے گا لکھے گا ضرور اس لیے کہ مسلمانوں سے نفرت اس ملک میں بھر دی گئی ہے کیا مثالیں دوں تمہارے سامنے کون کون سی مثالیں دوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پوڈوچری میں ایک ہماری بچی بیٹی گول میڈل جی تھی گول میڈل لینے جانا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا صدر جمہوریہ سے تو یونیسٹی کے لوگوں نے کہا کہ بیٹی تم کو ہم جانے نہیں دے سکتے اس نے پوچھا کیوں میں نے محنت کر کے گول میڈل جیتا تو یونیسٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے سر پر ہجاب ہے کہیں تم جا کر پریزیڈنٹ کے سامنے سی ڈبل اے کے خلاف اتجاز دا کر دو گول میڈل بچی جیتی ہماری بیٹی جیتی آپ بتھائیے اور یہ لوگ کہتی ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یقیناً پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور میں اپنی ماں بہنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں یاد رکھو یہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے یہ ہماری بخا کی لڑائی ہے اگر اس لائے میں اگر ہم پیچھ رکھ جائیں گے تو تاریخ کبھی تم کو اور مجھے معاف نہیں کرے گی اگر زندہ رہنا ہے اگر حرکت نہیں کرو گے تو پھر زندہ نہیں قیداؤ گے یہ ہمارے وجود کی لائی ہے جلی کی ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا کہ اگر آج تمہیں تجاز نہیں کرو گے تو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے اگر جنازے اٹھنے سے پہلے حرکت کرو زندگی کا ثبوت دو اعتجاج کرو بھارت کا سمیتان اعتجاج کی اجازت دیتا ہے پورا من اعتجاج کرنا چاہیے کوئی گور وائلنس نہیں ہونا چاہیے مگر خاموش بیٹھو گے تو تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی اعتجاج کرنا ہے ساٹھ دن چلا اور تین چار مہینے چلائیں گے انشاءاللہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اور چار مہینے اعتجاج چلائیں گے گل برگے کی عوام آپ چلائیں گے اعتجاج میری ماں اور بہنے میری ماں اور بہنے آپ صرف ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ آپ اعتجاج کریں گے الحمدللہ ان تمام مہار بہنوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہم تمام مردوں سے کہا کہ اب تم کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا یہ اعتجاج جاری رہے گا ہمارے جنازے اگر اٹھ جائے تو اٹھ جائے ہم کو کوئی پروان نہیں ہے جب پیتا ہوئے تو زمین کی خضا سب کو بننا ہے مگر جب تک زندہ رہیں گے در 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 کر مر 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 کر کسی سے خوف کھا کر اپنی شناخ کو کھو کر نہیں زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے تو بھارت کے شہری بن کر رہیں گے اول درجہ کے شہری بن کر رہیں گے نہ موڈی سے ڈریں گے نہ شاہ سے ڈریں گے نہ عرسل سے ڈریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے ڈریں گے تو صرف اللہ سے ڈریں گے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو احتجاج کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پور امن احتجاج کرنا ہے ورنہ یاد رکھو جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ روئیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے آج ہم کو اس احتجاج کو آگے لے کر جانا ہے پور امن طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور یاد رکھئے کہ ہم نریندر موڈی اور امیر شاہ جیسے سیاست کے ماہرین سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے یہ مجیرے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے پتیس سال آر ایس ایس میں گزارے ہیں آپ کا مقابلہ ایسے سیاستدانوں سے ہیں جو بھارت کے مستقبل کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں میری عارض یہی گزارش ہے کہ احتجاج کو جاری رکھئے اور اگر اس احتجاج میں ہمارے بچوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اگر میں گل برگے کے اس جلسے میں ان ہمارے بچوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ سراسر نائنصافی ہوگی کہ ہمارے مسلمان بچوں نے پچیس نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی جان کو خربان کر دیا بیس ڈیسمبر کو احتجاج ہوا ہے ایوپی میں اتر پردیش کے چیف فنسٹر نے کہا کہ اس کا بدلہ لیں گے ریاست کے چیف فنسٹر ہے اور بدلے کی بات انصاف کی بات نہیں کرتے تم نے سمیدان پر اوتھ لیا اور اتر پردیش کی پولیس نے چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا حلاق کر دیا ایک بچہ تھا بجنور کا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا جب کبھی کوئی میڈیا کے لوگ اس بچے کی ماں سے ملنے جاتے تو ماں کہتی کہ دیکھو یہ میرے بچے کا ٹائم ٹیبل نمازِ فجر کے بعد زہر تک پڑتا زہر کے بعد اثر پھر مغرب پھر عشاء اس کے بعد کھانا کھا کے میرا بچہ سو جاتا اور کون تھا وہ بچہ تمہارا بیٹا تھا تمہارا بھائی تھا تمہارا دوست تھا اس کو پولیس میں گرفتار کیا اور دوسرے دن کسی دوسرے محلے میں اس کے جسم پر دو گولیوں کے لگی اس کی لاش میں کوئی نہیں مانگا ایک بچہ جو اپنے ساتھ مہینے کے بچے کے دودھ لانے کے لیے نکلا پائیں آنکھ میں اس کو گولی لگی دھیر ہو گیا بتاؤ یہ کون اس کا انصاف کرے گا جسٹس سدرشن ردی سپریم کورٹ کے جج سویکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو لے کر گئے تو سویکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے چودہ سالہ مسلمان بچہ آ کر کہتا ہوئے کہ سدرشن ردی جج صاحب یہ میرا شاہد ہے اس پہ جو خون لگاوا ہے نہ وہ خون کیسے آیا مجھے پولیس نے گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے کر گئے اور میری پیٹ کے اوپر گرم گرم لوحہ لگایا تو میری پیٹ سے خون کے خوارے نکلے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جسٹس سدرشن ردی کی ریپورٹ کہہ رہی بتائیے آپ اب تک 21 مسلمان جو گولی لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے مر گئے ان کی پوسٹ ماتم ریپورٹ بھی نہیں دی جاتی آپ بتائیے کہ یہ حال کر دیا گیا اتجاز ہم کرتے ہیں تو ہم پر گولیا بیدھر میں ڈرامہ ہوتا ہے ڈرامے میں ایک معصوم پانچ بھی کلاس کی بچی ایک بیوہ کی بیٹی ایک بیوہ کی بیٹی پانچ بھی جماعت کی بیٹی ہماری اس نے کہا کچھ وزیراعظم کے خلاف کوئی بات کہی دی نہیں کہنا چاہیے اس کے اوپر انکوائلی اس کی ماں کو گرفتار کر لیے اسکول کے ہیڈ میسٹرس کو گرفتار کر لیے اور مجھ سے غداری کا الزام لگا کر دو ہفتے جیل میں ان کو دالا گیا کیا صرف ڈرامہ کیا گیا تھا بچوں نے بچے اپنے ماں کی باپ کی بات نہیں سنتے شریر ہوتے بچے مگر میں آج اس ڈائیس سے وہ ہماری بیوہ بہن کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں میری بیٹی اللہ تیری زمان میں اور تحصیر پیدا کرے تیری زمان میں اللہ اور تحصیر پیدا کرے تُو بولے گی تُو بڑے گی اور انشاء اللہ تعالی وقت کہ فیرون نمرودوں کے خلاف ہم اپنی بیٹیوں کا سکھائیں گے کہ بولو کیا موقع ہو فیرون ہو نمرود ہو یزید ہو کوئی ہو بوجائیں لو ہم بولیں گے تُم کیا کروگے تُم جیل میں ڈالو گے دالو جیل میں تُم ظلم کروگے تُم ظلم ہی کر سکتے تُم نے بتا دیا کہ ایک بچی نے کہا تو اس کو جیل اس کی ماں کو جیل میں ڈال دی ہے تو اس کی ماں کام رہی تھی میرے سامنے کام رہی تھی جب میں جیل میں ملنے گیا کہہ رہی تھی کہ میرے بچی کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے بچی کا کون خیال رکھے گا کیا کہتا میں کونسا دلاسہ دیتا میں اس کو وہ ایڈ میسٹرس کہہ رہی تھی اصد صاحب میرا بی پی بڑھ گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جیل کیا ہم کو نہیں معلوم مگر نریندر موڈی اور بی جے پی نے ایک بیوہ کو اور ایک ضعیف عورت کو جیل میں ڈالا سیڈیشن کے کیس کے اوپر میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیا ظلم ہے یہ کیا انصاف ہے یہ کہ گجرات میں جس نے تین تیس مسلمانوں کو کاٹا جس نے گجرات میں تین تیس مسلمانوں کو کاٹ کر ہلاک کیا کوٹ نے سزا دی مبارک ہو مبارک ہو انصاف کرنے والوں تم نے تین تیس مسلمانوں کو مارنے کے لیے سزا ہوئی تن سے کہا کہ تم مندر جا کر سیوا کرنا مبارک ہو مبارک ہو کہ مایہ گڑنانی اور بابو بجرنگی جنہوں نے حاملہ مسلم مہینہوں کے پیت کو کاک کر ان کو مارا کوٹ نے سزا دی وہ پیل پر ہے مبارک ہو انصاف کرنے والوں مبارک ہو اور ہمارے مقدر میں ہمارے مقدر میں ہماری بہنوں کو سیڈیشن کا چارج انیسے لگتا ہے وہ ڈاکٹر کفیل کے اوپر ڈاکٹر ہے اور انیسے لگ جاتا ہے مبارک ہو مبارک ہو تم انصاف کر رہے ہو تم انصاف کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مگر خدا کی خسم ہم نہیں بھولیں گے اس کو تمہارا انصاف تمہارا ظلم ہم نہیں بھولیں گے ہم اس کو یاد رکھیں گے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے اوپر رہنے سے اور ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے جو کہتا ہے گولی مارو بریانی مت دو اور ایک منسٹر ہے موڈی کی کیابینٹ کا جس کا نام انوراک تھاکر ہے وہ کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ان کے اوپر کچھ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی کیس نہیں اور ہماری معصوم بچیوں کے اوپر ان کو پوچھتا کی جاتی فورت کلاس کی بچیا ففت کلاس کی بچیا پولیس جا کر اس سکول میں کوشٹرنگ کرتی ہے تین تین گھنٹے بچوں سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو سوچو کہ تمہاری اگر بیٹی اور بیٹے سے کوئی پولیس والا آ کر تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیٹی سے تمہارے بیٹے سے سوالات کرے گا تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی میں جب وہ دیکھا ویڈیو میرے آنکھ سے آسوں نکل گئے میں نے کہا اللہ اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معصوم بچوں کو پولیس کوشٹرنگ کرے گی پتہ یہ آپ دو دو گھنٹے تین گھنٹے پولیس سکول کو جا کر پوچھتی کس نے کہا تم سے بولنے کے لیے کس نے کہا تم سے یہ کہنے کے لیے ارے ظالم ہو یہ سی آر پی سی کے خلاف ہے یہ سی آر پی سی کا ون سکسٹی کے خلاف ہے کہ ایک مندرہ سال کب کم عمر کا بچہ اس کے ماباپ کی غیر موجودگی میں پولیس سوالات نہیں کر سکتی مگر کوئی فکر نہیں ایک ایک بار نہیں تین تین بار جونائل جسٹس ایک رولز دوہزار سولہ کوئی فکر نہیں کیوں وزیر حضم کے خلاف کیسا گولے کیوں بولے موڑی کے خلاف اب سنو تم تم میں ہمت ہے تو میرے خلاف کیس بک کرو میں تو بول دیا رہا ہوں نا موڑی کے خلاف پارلیمنٹ میں بولا میں نے اور تمہارا منسٹر بولتا گولی مارو دیش کے غداروں کو تو کوئی آئی پی سی نہیں کوئی سی آئی پی سی کا سیکشن نہیں لگتا اور وزیر آزم خاموش بیٹی ہیں ہم منسٹر خاموش بیٹی ہیں ارے یہ کیا خاموش ہی ہے آپ کی وزیر آزم آپ کا منسٹر کہہ رہا ہے گولی مارو اسی لئے میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ مارو گولی میں سامنے تمہارے کھڑا ہوں مار کے دکھاؤ گولی اور میں کہنا ہوں آج بھی پی جے پی سنگ پریوار کے لگوں سے اللہ نے مجھے امپی ضرور بنایا میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پچیس سال میں اب تک کوئی پولیس کا سیکیورٹی نہیں لیے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی نہیں لوں گا مارو نہ پیارے مکیلہ پھر دو آو نہ پیارے میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کونسی گولی کے اوپر میرا نام لکھا ہے گولی ماریں گے کتنوں کو ماریں گے بتاؤ کون غدار ہے تمہاری نظر میں ہوئی سی غدار ہے تمہاری نظر میں عبد الرحیم غدار ہے تمہاری نظر میں ہم سب غدار ہیں مگر یاد رکھو گولی مارنے والوں تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہمارے سینے تمہارے سامنے کھڑے رہیں گے ہم تشدد نہیں کریں نہ کبھی کریں گے تم گولی مارنے کی بات کر رہے ہو جام ملیاں میں تیس جنوری کو جام ملیاں کے بچے جلوس نکال رہے ہیں ستی آگرہ کر رہے ہیں ایک رام بھک چلا گیا گولی مارتا ہے اور فوراں میڈیا میں آ جاتے ہیں نہیں وہ تو بچہ ہے جوانائل ہے تو پھر بیدر کے جو بچوں نے کہا تھا کہاں گئی تمہاری محبت وہ ہندو تھا تو ان سے محبت اور وہ بیدر کے بچے مسلمان کی اولاد تھے تو ان سے محبت نہیں میرا جرم یہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں یہی میرا جرم ہے اب کھل کر بولا جائے گا الفاظ کو چاپ کر نہیں کہا جائے گا اور سن لو گانگریس باقی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صدقی رویسی کی آنے سے فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو بھار میں جائے تمہاری فرقہ پرستی میں اپنی چونٹی پہ رکھتا ہوں تمہاری باتوں کو بات ہوگا تمہاری ضررت نہیں ہم کو ہماری بربادی کے راز تمہاری دستانے تمہارے گھر سے شروع ہوتی ہے اور مائکول برگے کی عوام سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے تم کو کسی سے درنے کی ضررت نہیں ہے تم کو کسی سے درنے کی ضررت نہیں ہے آپ کو کم تک جلو گے کیا کیا کانگریس نے یہ نہیں نہیں ہوئی سی آئے گا رہا آئے گا ہوئی سی جب تک زندہ رہے ان تمام کو ہوئی سی بلا کر مرے گا انشاءاللہ ہوتا ہوں یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا تمہارے آنے سے رسس کو فائدہ ہوتا تو پھر موڈی کیسے جیتا تین سو سیکھ میری وجہ سے پوچھو آپ اپنے آپ سے جواب دو کہ کیا گل برگے کی پارلیمنٹ کی سیکھ پر آپ نے کھرگے ساپ کورٹ نہیں دیا آپ نے پیجے پی کورٹ دیا یہاں سے بولو فرومت کیا تم نے پیجے پی کورٹ دیا کھرگے ساپ کورٹ دیا تو پھر کیسا جیتی بیجے پی ہاں سے کیسا جیتی ارے کانگریسیو تمہارے گیرے پان میں گندگی بھری گی ہے محاسبہ کرو گردن جو موجی ہو گئی کم کرو چھکے دیکھو نظریں نیچی کرو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ اور گل برگے میں انشاءاللہ اتنا ہی تاریخ ہم رقم کر کے رہیں گے میں آپ تمام سپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہم دیوانوں کا ساتھ دو آپ نے برسو اخل مندوں کا ساتھ دیا یاد رکھو گل برگے کی عوام میری ستار ماں اور بہنیں مجھے معاف کرنا کر میرے الفاظ آپ کو غلط میں پیغام دے رہی ہے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ منزل اخل مند کو نہیں ملتی منزل اخل مند کو نہیں ملتی کیونکہ دماغ بولتا موٹی سے لڑے گا دماغ بولے گا شاہ سے لڑے گا دماغ بولے گا مر جائے گا دماغ بولے گا جیل کو جائے گا دماغ بولے گا ارے کتوں سے مقابلہ کرے گا دل بولے گا ارے ہٹ بازوں اب موت کے لیے میں تیار ہوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں گھڑ گھڑ کر زندگی نہیں گزار سکتا میں بار بار پلک پلک کر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھ سکتا ارے کون آرہ کون آرہ اب کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے نہ آسمان سے پرشتے آئیں گے نہ زمین سے کوئی نکل کر آئے گا اس ملک میں ہم کو اپنے فیس لے اپنے خووت ہاتھ کے اوپر سمیدھان پر بھروسہ کر کے ایک سیاسی خووت برانا پڑے گا یہ اتجاج جو چل رہا ہے نا یہ سیدہ والے کا اتجاج ان کی آرہ اینار سی کا اتجاج جو چل رہا ہے اس سے سیاسی طاقت حاصل کرو اس سے سیاسی قوت حاصل کرو کیوں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے منزل کو تو پا لیں مگر جو اصل چیز سے محروم ہے برسوں سے ہم اس کو نہ کھو دیں میری زدہ اور ماں اور بھینوں میں بی جے پی کے لوگوں سے بھی کائنا چاہ رہا ہوں جو بار بار تانہ مارتے ہم کو کہ یہ بھارت میں تم رہ رہے ہو تو کیا ہم تم کو کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں بی جے پی سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ سب شتشہ دیس مسلمانوں کے لیے بھارت ہے بھائی سار ہم کیا قرائے دار ہیں یاد بھے ہم کیا آپ کے رحم و کرم پہ رہے ہیں نہیں پیارے تاریخ یہ ہے سچائی یہ ہے مسٹر شاہ کہ جب ساری کائنات کی اببہ ہمارے اببہ آپ کی اببہ سب کے پپا سب کے ڈائیڈی جب اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ زمین پر تو ہمارے اببہ بھارت میں خدم رکھے اور ہمارے اببہ کا نام حضرت آدم علیہ السلام جب اببہ زمین پر خدم رکھے جب اببہ زمین پر خدم رکھے تو زمین کس کی ہوئی زمین کس کی ہوئی بولا زمین باپ کی ہوئی نہیں ہوئی جب باپ کی زمین ہے تو باپ کی چاہداد میں نہ بیٹی کو محلوم کیا جا سکتا نہ بیٹے کو محلوم کیا جا سکتا یہ میرے باپ کا ملک ہے اور کوئی طاقت مجھے یہاں پر دوسرے درجے کا شہری نہیں بنا سکتی آپ ہم سے کہہ رہے نہیں نہیں آئسا نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس احتجاج کو اور لمبا لے کر جانا ہے اس ملک میں فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے الیکشن اگر جیتنا ہے تو چاہے کانگریس ہو عام آدمی پاتی ہو بی جے پی ہو یہ سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے سب سے بڑا ہندو کون ہے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی رام کا نام لیتی تو عام آدمی پاتی ہنمان کا نام لیتی تو کانگریس کے لیڈر ابھی پچاس سال کے ہونے والے مگر نوجوان ہیں اگر انہوں نوجوان تو میں ہمیشہ کے لیے جوان آئیین ہی وای ہریں ہنلبیس پچاس ہوں انہوں نے شرک یکی کینیا ہر مکلے اگر ایک غān ہر نور اب آپ کو میگر س specially اب بداییے وہ کانگریس کے لیڈر بولتے کہ میں بھگوان شف کا بھکٹ ہوں ہم کیا بولیں گے ہم کیا بولیں گے تاکٹیک ہم کیا بولیں گے تو کانگریس کے بولین گے کشگوٹ بولو میاں خاموش بیٹھو کچھ مک بولو اگر کچھ بولے تو ان کو فائدہ ہوتا ارے دیوانے سب فائدہ اُجھالیے دیر کو کیا ملا دیر کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا گلاب جامون بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا ہاں ایک چیز ہمارے پاس ہے دبا کے گل برگے کی تھانی کھاؤ دبا کے کھاؤ دو پھر میں کھایا اپنے رہیم کے پاس میں کھول مزے کی جی پوچھ کے پوچھا ملا بتاؤ نمبر ون ہے یا نمبر ٹو ہے تو ہم نے نہیں ساوہ نہیں نو پرابولا کیا ہے آپ کے پاس دیکھی آپ نے کہ آپ پاچی نے کہی دیا ہنوان کے ہم بکت ہیں بی جے پی رام کی بکت ہے کانگریز شیوہ کی بکت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں فقر سے بولو ہم مسلمان ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں بول سکتے تو مندلس بھی بولے گی کہ ہم بھارت کے مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں سمیدان کو مانتے رہیں گے اور بھارت میں بحث کرتے ہیں مسلمان ہم اپنی لڑائی کو سمیدان کے دائرے میں لڑائیں گے یہ عظم لے کر آپ کو اٹھنا یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں کہ آپ خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا شاہین باغ کی ہماری ماں کو سلام اللہ ان کو سرامت رکھے عمید شاہ نے کہا کہ آپ آ کر مل سکتے تو پورے شاہین باغ کی ہماری دادیوں نے نانیوں نے کہا کہ شاہ ہم کل دو بجے آ رہے تو گورمنٹ بولی نہیں 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 آنا تو ہماری ہمارے بھی ضعیف ماں دادیاں نانی الحمدللہ انہوں نے نہیں ہم آ رہے اور جس کسی کو ہمارے ساتھ چلنا ہو آپ دلی کی پولیس پریشان بہرال میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے کیا یہ پورا ہزاروں کا مجمع سیڈبلے کے خلاف ہیں یہاں بھی وہ دو خائی کیا آپ سیڈبلے کے خلاف ہیں کیا آپ انپی آر کے خلاف ہیں کیا آپ انہارسی کے خلاف ہیں کیا آپ موڑی کے خلاف ہیں کیا آپ رقہ پرستی کے خلاف ہیں کیا آپ سیڈبلیزم کو مضبوط کریں گے کیا آپ سیڈبلیزم کو مضبوط کریں گے تو میرے عزیز دوستو اور مزرکو اینجاز کو پورا منطریقے سے جاری رکھئے میں پھر سے عبد الرحیم صاحب کو اور تمام جسدری ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ